ٹاک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise السلام علیکم ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی میں ہوں کوکف فاروقی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز مودی بہت بڑی غلطی کر بیٹھا میرا ایمان ہے کشمیر آزاد ہوگا وزیر آزم کہتے ہیں میری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں بس ملک نوٹنے والوں سے مفہمت کا نہ کہا جائے نواز شریف نے صحبزادی مریم نواز کے لندن آنے تک علاج کرانے سے انکار کر دیا شہباز شریف کہتے ہیں مریم نواز کو انسانی ہمدردی پر نواز شریف کے پاس آنے کی جوستی جائے بلاول بھٹو زرداری کام مارچ میں مہنگائی کے خلاف تحریک شروع کرنے کا اعلان چیئرمن پیپلز پارٹی کہتے ہیں عوام کا جینا دو بھر ہو گیا ہر نائی میں تخریب کاری کی کوشش ناکام پم برامت مزید کے اندر فارنگ سے پولیس حل کار جوان بھاک اور ایک شک زخمی ہو گیا پارلیمانی نظام کو بچانے کے لیے سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی کا بڑا اقدام سامنے آ گیا سپیکر نے حمزہ شہباز کو پی اے سی ون کا چینمن بنانے کا اندیا دیتے ہوئے نون لیگی وف کو اگلے ہفتے اسمبلی بلا لیا ہیڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے سپیکر کے بعد موسیقی پانڈت ویجی رام پانڈت ویجی رام پانڈت ویجی رام پانڈت ویجی رام کا کہنا ہے ان کے پاس آپ کی تمام سمسیہوں کا حل ہے کالے جادو کا توڑ آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں آپ کی میریج جاپ کاروبار بیماری اور کوٹ کو چہری سمیت تمام سمسیہوں کا حل تمام دھرموں کے بہن بھائیوں کی مشکلات دور کر سکتے ہیں پانڈت ویجی رام سے رابطہ کیجئے بولٹن میں خوش آمدید بولٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مودی پانچ اگس کو بہت بڑی غلطی کر بیٹھا ہے میرا ایمان ہے کہ کشمیر آزاد ہوگا وعدہ کیا تھا کہ میں کشمیر کا سفیر بنوں گا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیراعظم عمران خان نے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں جمہوریت پسند ہوں جمہوریت پسند اقتدار کے لیے نہیں ہوں جمہوریت جتنی بھی بری ہو پھر بھی بہترین نظام ہے مغرب ہم سے آگے اس لیے ہے کیونکہ وہاں جمہوریت پہلے آئی جتنی جمہوریت بڑے گی اتنی خوشحال ہی آئے گی جہاں بادشاہہ تھی وہ معاشرے پیچھے رہ گئے خوشحال ممالک کے پاس شفاف نظام ہے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تک میری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ملک لوٹنے والوں سے مفامت کا نہ کہیں میرے گھر سے کوئی چوری کرے کیا میں اسے چھوڑ دوں یہ ذاتی لڑائی نہیں ہے یہ میرے ملک کی لڑائی ہے اور ملک اوپر جو گئے ہیں چائنہ جو آج اوپر ترقی کر گیا ساڑھے چار سو وزیروں کو انہوں نے جیل میں ڈالا ہے پانچ سالوں میں وہ اتنا کامیاب ملک تھا نا ان کو نہیں ضرورت نہیں کرپشن کے پیسے جاتے ہیں وزیراعظم نے مزید کہا کہ موڈی نے ساری انتخابی موہم پاکستان کے خلاف کی موڈی نے ہندو توہ فلاسفی کو پروان چڑھایا مسئلہ کشمی رو جاگر کرنے کے لیے ہر فورم کا استعمال کیا ڈانلڈ ٹرم کو سمجھا ہے کہ کشمیر ایشو کیا ہے میں نے دنیا کے سامنے یہ جو آر ایس ایس کا فلسفہ تھا یہ لے کے گیا میں صرف ہیڈز آف سٹیٹس کو نہیں صرف ٹیلی فون کیا ہر فورم کا استعمال کیا یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسیمبلی کے علاوہ میں جب گیا جنیوہ کے اندر ریفیوجیز کی یو این کی کانفرنس تھی اس میں میں نے اٹھایا ایک ایک ہیڈ آف سٹیٹس کو جس سے میں نے بات کی تین دفعہ میں نے ڈانلڈ ٹرم کو سمجھا ہے کہ کشمیر ایشو کیا ہے عمران خان نے کہا کہ مودی نے کہا گیارہ دن میں پاکستان کو فتح کر سکتے ہیں ایسا بیان دینے والا آدمی نارمل نہیں ہو سکتا گھبرائے ہوئے لوگ ایسے بیان دیتے ہیں بھارتی چیف کہتا ہے کہ ایک اشارہ کریں آزاد کشمیر فتح کر لیں گے یہ نیشنلزم کے پیچھے چھپتے ہیں پھر جا کے کہ میں جی گیارہ دنوں میں پاکستان کو فتح کر لوں گا ادھر سے ان کا آرمی چیف سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ ایک اشارہ اسیمبلی ہماری پارلمنٹ کریں تو ہم آزاد کشمیر کو فتح کر لیں گے گھبرائے ہوئے لوگ ایسی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور گھبرائے ہوئے وہ ہیں اس وقت وہ فس گئے ہیں مسلم مجورٹیزم مسلم منورٹی کشمیر کو بنانا ہے ان کی تو پالسی ہے یہ آر ایس ایس کی لیکن وہ فس اس لیے گئے ہیں کہ دنیا ہے اس وقت دیکھ رہی ہے کشمیر پہ اور خبر شامل کرتے ہیں آپ کو بتایا چیئرمنٹ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے مہنگائی کے خلاف تحریک شروع کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ پچاس لاکھ گھروں کا وعدہ کرنے والے ایک بھی نہیں بنا سکے الٹا لاکھوں افراد سے چھت چھین لی گئی مزید احوال اس رپورٹ میں بلاول بھٹو کا کراچی میں خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ مطالبہ کرتا ہوں حکومت آئی ایم ایف کے ساتھ دوبارہ مذاکرات کرے آئی ایم ایف پیکج میں پاکستان اور عوام کے حقوق پر سودے بازی نہیں ہونی چاہیے حکومت کو پاکستان کے حق میں پیکج لے نہ پڑے گا انہوں نے الزام آیت کیا کہ حکومت غریب عوام سے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام چھین رہی ہے انہوں نے صرف بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ختم کرنے کے ساجش میں لگے ہوئے ہیں وزیر آزم نے ایک کروڑ نوکریوں اور پچاس لاکھ گھر بنانے کا بادہ کیا تھا لیکن ایک سال میں روزگار چھینہ اور لاکھوں گھر گرائے گئے ویسے بادہ تو تھا امران کا کہ وہ ایک کروڑ نوکریوں دروائیں گے اور پچاس لاکھ گھر بنائیں گا لیکن ایک سال سے زیادہ ہوا ہے جب سے ہمارا تردیلی کتپتلی حکومت آئے ہے اور اس ایک سال میں انہوں نے روزگار چھینہ ہے دیا نہیں ہے اس ایک سال میں انہوں نے ایک گھر بھی نہیں بنایا ہے لیکن لاکھوں گھر گرائے ہیں اور انکروچمنٹ کے نام پہ ہمارا دریب عوام کے سر سے چھین رہے ہیں چیئرمن پیپلز پارچی نے کہا کہ مہنگائی کا بوجھ غریب عوام اٹھا رہی ہے حکومت عوام کے موشی حقوق چھیننے کی کوشش کر رہی ہے عوامی حکومت بنانے کے لیے مجھے آپ کا ساتھ چاہیے انشاءاللہ ہم عوامی حکومت بنا کر مسائل کو حل کریں گے ہم عوام کے موشی حقوق کا دفاع کریں گے ان کا کہنا تھا کہ ہم نے بجٹ کے دوران ہی کہہ دیا تھا کہ یہ پی ٹی آئی آئی ایم ایف بجٹ ہے اس کی وجہ سے مہنگائی بے روزگاری اور غربت میں اضافہ ہوا ہم نے تو پہلے دن سے کہا تھا جب انہوں نے یہ بجٹ لے کر آیا تھا کہ یہ عوام دشمن بجٹ ہے یہ غریب دشمن بجٹ ہے یہ پی ٹی آئی کبھی نہیں پی ٹی آئی ایم ایف کی بجٹ ہے اور اس ملک کے عوام اس کو نہیں مانتے ہیں پاکستان بھی بوس پارٹی کے کارکن اس کو نہیں مانتے ہیں اس ملک کے غریب عوام اس کو نہیں مانتے ہیں جب سے یہ پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ ہم پہ زبردستی لگایا گیا ہے تب سے آپ کے سامنے ہیں کہ کس طریقے سے مہنگائے میں اضافہ ہوا ہے کس طریقے سے بے رزگاری میں اضافہ ہوا ہے کس طریقے سے غربت میں اضافہ ہوا ہے بلاول بھٹو نے کہا کہ وفاقی حکومت سن کو اس کا جائز حق نہیں دے رہی لیکن کم وسائل اور سازشوں کے باوجود ترکیاتی منصوبے مکمل کریں گے ہم سب مل کر اربن فورس منصوبے کو کامیاب بنائیں گے پارلیمانی نظام کو بچانے کے لیے سپیکر پنجاب اسملی چودری پرویز الہی کا بڑا اقدام سامنے آ گیا سپیکر نے حمزہ شہباز کو پی اے سی ون کا چیئرمند بنانے کا اندیا دیتے ہوئے نون لیگی وفت کو اگلے ہفتے اسمبلی بلا لیا مزید جانتے ہیں سرپورٹ میں لیویز کے مطابق جواب حق پولیس حلکار تبلیخی جماعت کے افراد کو جوابہ مسجد چھوڑنے آیا تو اس مسجد میں پہلے سے موجود شخص نے فائرنگ کر دی زخمی شخص کا تعلق تبلیخی جماعت سے ہے مسلح شخص فائرنگ کر کے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ڈی سی ہر نئی کے مطابق واقعے کے بعد مزید کی تلاشی لی گئی تو وہاں سے ایک مشکوک بیگ ملا جسے چیک کرنے کے بعد بم ڈسپوزل اسکورٹ کو طلب کیا گیا بیگ کا موینہ کرنے پر اس میں سے چار کلو بارودی مواد برامت ہوا ڈپٹی کمیشنر عظیم دمر کے مطابق بم ڈسپوزل اسکورٹ کی ٹیم نے بیگ میں موجود بم کو ناکارہ بنا دیا اور یہ بارودی مواد کشمیر ایک جہتی ریلی میں تقریب قادی کے لیے لایا گیا تھا بلوچستان سے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں بلوچستان کے شہر ہر نئی کی جامعہ مزد کے اندر فائرنگ سے پولس حلکار جواں بھاک اور ایک شخص سخمی ہو گیا مزید احوال اس ریپورٹ میں پنجاب اسمبلی کی پابلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمن حمزہ شہباز کو بنوانے کے معاملے میں مسلم لیگ نون اور کاف لیگ میں برف پگلنا شروع ہو گئی معاملہ حل ہوتے ہی نون لیگیا رکین کائمک کمیٹیوں سے اپنے استیفے واپس لے لیں گے اس حوالے سے عزمہ بخاری نے کہا کہ سپیکر پنجاب اسمبلی چودی پرویز الہی تو معاملات کے حل کے لیے راضی ہیں مگر پس پردہ پی ٹی آئی حمزہ کو چیئرمن بنانے پر راضی نہیں حالکہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ون کی چیئرمنشپ ہمارا حق تھا کیونکہ اسمبلی کی روایت ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ون کا چیئرمن اوپوزیشن لیڈر ہوتا ہے مزید خبروں کو بھی بولیچن کا حصہ بنائیں گے مگر اس بریک کے بعد پندت ویجی رام پندت ویجی رام پندت ویجی رام کا کہنا ہے ان کے پاس آپ کی تمام سمسیاں کا حل ہے کالے جادو کا توڑ آپ کا محبوب آپ کے خدموں میں آپ کی میریج جوپ کاروبار بیماری اور کوٹ کو چہری سمیت تمام سمسیاں کا حل تمام دھرموں کے بہن بھائیوں کی مشکلات دور کر سکتے ہیں All religions welcome پندت ویجی رام سے رابطہ کیجئے 647-391-2133 647-391-2133 ایڈریس 5330 ینگ سٹریٹ نورٹ یورک ٹورونٹو کچھ بات کر لیتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حضب اختلاف میاں محمد شہباز شریف نے مطالبہ کیا ہے کہ مریم نواز کو انسانی ہمدردی پر نواز شریف کے پاس لندن آنے کی اجازت دی جائے مزید چانتے ہیں اس رپورٹ میں سابق وزیر اعظم نواز شریف نے صحبزادی مریم نواز کے لندن آنے تک علاج کرانے سے انکار کر دیا ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ذاتی مولج ڈاکٹر ادنان نے سماجی رابطے کیسائے ٹوٹر پر کہا کہ کارنری انوینشن کا اپریشن نواز شریف کی خواہش کے مطابق موخر کر دیا گیا ہے نواز شریف کے خواہش تھی کہ ان کے آپریشن کے وقت مریم نواز ان کے ہمراہو گزشتہ جمرات کو کارنری انوینشن کا آپریشن ہونا تھا سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ذاتی مولج ڈاکٹر ادنان کے مطابق رو بیڈیم کارڈرک پیٹ سکین کی رپورٹ میں نواز شریف کو دل کی شدید بیماریوں کی نشاندہی ہوئی تھی جبکہ بند شہریانوں کی بندش ختم کرنے کے لیے ان کی کارڈک کیتھرائیزیشن مرتبہ تبدیلی کرنا پڑی کیونکہ ان کی صاحبزادی مریم کو پاکستان آنے کی اجازت نہیں دی گئی جو ایسے وقت میں اپنے والد کے پاس ہونا چاہتی ہیں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی صحت کی صورتحال نازک ہے شریف کے حیات خود دینے کے شدید غم نے ان کی صحت پر انتہائی منفی اثرات مرتب کیے اپنی زندگی کے اس مشکل ترین وقت میں مریم نواز ان کے لیے ڈھارز بنی شہباز شریف نے مزید کہا کہ انتہائی افسوسناک ہے کہ انہیں اپنے والد کی دیکھ بھال کے لیے آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے مریم کے نواز شریف کے پاس نہ ہونے کی بنا پر مہار امراض قلب کو دو بار کارڈرک کیتھرائیزیشن کا تہشدہ عمل تبدیل کرنا پڑا جتنا وقت گزر رہا ہے اتنی ہی طبی عمل کے لیے گنجائش کم ہو رہی ہے میاں صاحب کی صحت کی تشویشناک حالت کے پیش نظر مریم نواز کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اپنے والد کے پاس آنے کی اجازت دی جائے ٹائک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی امہ کے محافظوں نے بہت سی الیسپنز کر رکھی ہے آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے بودی بڑی رہے مریکی